بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ دل آپ سب کو اپنی زمان میں رکھیں آمین سمو آمین ویلکم بیک ٹو نیو ویڈیو اور یہ آپ لوگ گھوڑے دیکھ رہے ہوں گے یہ جی ہم یہاں پہ ہمارے لوائیف سٹی کے بالکل ساتھ چھوٹا سیک ٹاؤن ہے اور وہاں پہ یہ ہارس ٹریننگ سینٹر ہے اور ہم وہاں گے تو میں نے چھوٹی سی اس کی ویڈیو بنائی اس کے ساتھ ہی بالکل نا ایک بہت بڑا پارک ہے بہت پیارا اور بہت ہی مطلب وہاں پہ بہت زیادہ گرینری بہت دراخت ہیں اور بہت نیچرل ہے نا اس کی نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ میں اپلوڈ کروں گی تو ابھی میں نے صرف یہ کیونکہ بہت زیادہ لمبی ویڈیو نہ ہو تو صرف یہ ہارس کا جو ٹریننگ سینٹر تھا وہاں کی ویڈیو لی ہے اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹرینر ہے یہ جو میڈ میں آپ کو لڑکا نظر آ رہا ہے یہ ٹرینر ہے اور یہ باقی سارے آپ کو ہارس میں نظر آ رہے ہیں لوگ اور ان میں زیادہ یہ ساری گلز ہیں نا یہ بلکل یانگ گلز ہیں اور ایک ان میں شاید لڑکا تھا تقریبا اور باقی سارے یہ لڑکیاں تھیں اور یہ ٹریننگ کر رہے ہیں اور وہ ان کو انسٹرکشنز دے رہے ہیں اسی طریقے سے یہ باقی اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں اور یہ یہاں پہ ہارس ہیں اور پونیز ہیں اور یہ جو ہم نے ویڈیو بنائی ہے یہ پارک سائیڈ سے بنائی ہے کیونکہ بلکل درمیان میں جیسے اب یہ آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے یہ جو سٹینڈ سا ہے یا یہ بیریئر لگا ہوا ہے بس اسی کے ذریعے اس کو الگ کیا گیا ہے بانڈری لائن بنائی گی ہے اور وہ پیچھے آپ کو روڈ نظر آ رہی ہوگی گاڑیاں گزرتی ہوئیں وہاں سے اس کی انٹری ہے اور یہ پارک سائیڈ سے ہم نے اس کی ویڈیو لی تو میں نے کہا تھوڑا سا یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ یہاں پہ یہ لوگ کیسے ٹریننگ کر رہے ہیں اور اس میں میں نے کسی قسم کی کوئی ایڈیٹنگ ساؤنڈ ورہ کی نہیں کی کیونکہ بہت پیاری برڈز کی آواز تھی اور مجھے یہی پسند ہے کہ وہ سارے آپ کو ساتھ سنائی دیں تو میں نے آج انچا تھوڑا بولنے کوشش کی ہے کہ آواز میری کلیر ہو کیونکہ کچھ ویڈیوز میں بہت یہ پرابلم تھی نیچے کومنٹس میں بھی مجھے آپ لوگوں نے بولا کہ آواز آپ کی کام آتی ہے تو انشاءاللہ استہ استہا سیکھ جاؤں گی ایپروف کر جاؤں گی تو آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے بس شیئر کیجئے میری ویڈیوز کو سبسکرائب کیجئے چینل کو لائک کیجئے اور کومنٹس ضرور کیا کیجئے اور پلیس جو جو دیکھتے ہیں وہ لائک بھی لازمی کیا کریں تاکہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ جب ہماری ویڈیو لائک ہوتی ہے اور جب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اتنے لوگوں نے دیکھا اور لائک بھی کیا اور کومنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا تو یہ بہت موٹیویشن ملتی ہے اور مزید بہتر کام کرنے کی یا بہتر ویڈیو بنانے کی اس سے ہمیں تو انشاءاللہ مزید ایمرومنٹ کرنے کی میں کوشش کروں گی ابھی بہت کچھ سکھنے کو ہے مجھے اس چیز کا اندازہ ہے لیکن آہستہ آہستہ ہی آئے گا کیونکہ یہ سب کچھ بلکل نیا ہے کیونکہ مجھے کوئی اتنا شوک نہیں تھا پہلے بھی پکچرز کا موویز غیرہ یہ چیز کا مجھے اتنا زیادہ ایڈیا بھی نہیں تو اس لیے تھوڑا سا کسی چیز میں کوئی کمی ہو تو پلیس اگنور کیجئے گا اچھا تو یہ وہ تو ٹریننگس ایریا تھا اور یہ اس کا جو گھنوں کا جو استبل ہوتا ہے یہ پیچھے سارا وہ بنا ہوا ہے یہ والا ایسا اور اس کے اندر بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں لیکن ویڈیو میں وہ نہیں آئے کیونکہ بہت زیادہ زوم نہیں کر سکی میں تو اس میں بھی اندر بھی لڑکیاں موجود تھیں گھوڑوں کے اوپر یہاں اندر بھی گھوڑے بھی موجود ہیں اور پھر ہم پارک میں تھوڑا سا آگے کی طرف آئے تو یہ والا ایریا جو ہے یہاں پہ بلکل اوپن تھے باہر بلکل پاس نا تو یہاں پہ بھی گھوڑے موجود تھے تو چھوٹا سا ہے ویڈیو کلپ یہ بھی لیا میں نے یہاں سے اور بچے بڑا خوش ہو رہے تھے ان کو دیکھے اور ان کو کھلا رہے تھے کھانا بھی اور گھوڑے بھی مزے سے کھانا بھرا کھا رہے تھے بچوں کے ساتھ اور امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی پلیز کمنٹ شیئر اور لائک ضرور کیجئے گا پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میرے سبسکرائبرز میرے چینل کو گروہ کریں سبسکرائبرز میرے بڑے آپ پاس میں شیئر کریں تاکہ ہمارا چینل گروہ ہو ہماری فیملی مزید بڑی ہو تینکیو سو بری مچ جو جو لوگ پہلے سے موجود ہیں اور جو نئے آئے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ پارک کی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ